جی جناب اور اب بہت ہی جلدی ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسے خواجہ سرہ نایاب علی سے جنہوں نے پانچ عالمی ایوارڈ جیتنے کے بعد ایک چھٹا عالمی ایوارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے جی امریکی تنظیم جراف ہیروز پروجیکٹ نے انہیں انسانی حقوق کے جراف ہیرو ایوارڈ سے نفازہ ہے بسیقلی دو آنر فرزیو ان آنر آف بیسٹیکرز جو سپیسیفکلی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے لوگ کام کرے ہیں اور نائیات تو سپیسیفکلی پچھلے بارہ سال سے اپنی جو خاجر سیر کمیونٹی ہیں ان کو سرف کری ہے ابھی جو فلڈ بکٹمز ہیں ان کے جا کے کام کریں اور سپیسیفکلی وہ ایریاز جو کہ فلڈ سے بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں وہاں پر جو خاجر سیر کمیونٹی ہے ان کی صحت اور ان کی بہتری کے لیے اور ان کی رسکر کے حوالے سے کام کریں صرف خاجر سرانی اوبرال لوگوں کے حوالے سے بھی یہ کام کریں تصفت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں نایاب والی انکہ ہم شاملے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم نایاب ویلکم ٹو باقبر صویرہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے یہ چھٹا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا بتائیے کہ کیسے ممکن ہو آئے سب کچھ جی دیکھیں جہاں تک مردوں اور خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کریں اور اپنی قوم کی خدمت کریں تو وہاں پہ ہم بھی بطور پاکستانی شہری سمجھتے ہیں کہ ہمارے پہ بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے تو یہ جو سپیسیفکلی جو ایوارڈ ہے this is in the result of my commitment towards my work for transgender community in پاکستان تو پچھلے دنوں میں ایک خواجہ سرا شخص کو جو کہ میری ساتھی تھی ان کے ساتھ تشدد کا واقعہ ہوا تھا میں ان کو لے کے گئی تھی ریپورٹ کرانے تو وہاں پہ الٹا مجھے ہی کچھ احکام کی طرف سے جو ہے وہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا جب یہ incident international report ہوا تو definitely اس project نے مجھے جو ہے وہ honor کیا اس ایوارڈ سے اچھا تو یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ نے صرف یہی نہیں کیا آپ نے اپنی community کے لیے صحت جو قانونی مشاورت provide کی آج کل ایک تو اپنے rights کا پتا ہونا اور خاص طور پر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کسی کی طرف دیکھیں خاص طور پر آپ کی community کی اگر ہم بات کریں تو ان کو جس دن حالات کا سامنا یہاں پر پاکستان میں رہا ہے تو یہ خدمات آپ کی بہت ہیں اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا دیکھیں سب سے پہلے جو میری basic contribution کی بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے 2018 میں جو transgender rights protection act اس کی drafting اور اس کو پاس کروانے میں میں نے بہت اہم کردار بتا کیا تھا اور وہ تمام چیف جسس اور پاکستان جو ساکر نصار صاحب تھے ان کی committees تھی میں ان کا بھی حصہ تھی اور اس کے علاوہ وزارت انسانی حقوق کے لیے مختلف researches اور اسلامباد پولیس اور national guidelines how to interact with transgender victim تو وہ بھی میں نے legislative drafting کی ہے میرا جو ہے وہ degree ہے policy and legislation جب transgender community کے ساتھ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری community سمجھ لیتی ہے کہ violence جو ہے وہ ہماری جدیوں کا حصہ ہے اور محرومی جو ہے وہ ہمارے حقوق سے ہے وہ ہمارے حقوق سے اس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے تو اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو ہم نے basically جو transgender community کے اندر awareness create کی ہے پورے ملک میں ہم نے اس طرح کے national campaigns run کی ہیں جس میں خودسترہ community آپ کسی سے بھی اب بات کریں تو ان کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارا یہ حق ہے ہمارا یہ right ہے اور ہم نے یہ لوگوں سے لینا ہے فائنلی فائنلی اتنے عرصوں کی جتو جہد کے بات شکر ہے وہ ہم دے society میں acceptance کے حوالے سے بات کی but still اب ایک ایسا sector ہے جو کہ ابھی بھی accept نہیں کر رہا ابھی ہم دیکھنا ہے بلدی آتی ہیں تخابات میں بھی ایک party ہے جنہوں نے اپنا جو transgender wing میں ان کو بھی تک کسی کو رکھا ہی نہیں تو ابھی ویسے آپ موجود ہیں کراچی پشاور میں اور پشاور transgender community کی security کے حوالے سے ان کی جانعمال کے تحفظ کے لیے has been the worst city so far تو اس حوالے سے کچھ آپ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے جو پشاور میں رہنے والے transgender ہیں ان کی زندگی کو کوئی سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے اور جو مر گئے ہیں جن کو قتل کر دیا گیا ہے ان کو انصاف کیسے دلائے جا سکتا ہے دیکھیں ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ جو ہے وہ کوئی بھی legal system موجود نہیں ہے جس میں آپ کوئی سپیڈی انصاف مل سکے ہمارے معاشرے میں جو انصاف کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے تو وہاں پہ خودصرا کمیونٹی جو کہ already ایک marginalized circle میں رہتے ہیں ان کے لئے انصاف کا تصور کرنا بہت مشکل ہے اور ہمارے جو بھی خودصرا ساتھی قتل ہو جاتے ہیں ان کو parents ساری زندگی accept نہیں کرتے جب وہ فوت ہو جاتے ہیں وہ تو دیت کے پیسے لے کے ان کو ماپ کر دیتے ہیں اور حالانکہ this crime should be state against crime تو state کو اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری contribution is being an activist we can raise wives ابھی جو میں میں پشاور میں موجود ہوں تو یہاں پہ ہم دیکھیں سلاب نے پورے ملک کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے تو ہم نے ایک national project پہ کام کرنا شروع کیا ہے جس میں ہم نے 33 districts جس کے اندر خیبر پختونخواہ اور بلوچستان جیسے علاقوں سے بھی transgender community کو نہ صرف نمائندگی دی ہے بلکہ ان کی training کروائی ہے تاکہ جو ہے وہ اس mainstream system کے اندر حصہ بن سکیں تو اب the thing is کہ transgender community کے اوپر ساری ذمہ داری نہیں آتی ہمارے معاشرے کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے کہ اس نے بھی آگے بڑھنا ہے اور ہمارا آتا ہم نے بلکل بلکل صحیح بات کی یہ state کی بھی responsibility آتی ہے کہ باقی شہریوں کی طرح آپ کو بھی ویسے ہی تحقص حاصل ہونا چاہیے بہت شکریہ جی نایابلی ہمارے ساتھ موجود تھے بڑا زبدست کام کریں اور اللہ کرے کہ ہمارے جی transgender society ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کو empower کر کے ان کو educate کر کے سسٹم کا حصہ بنایا جائے